بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کے خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم اوڈی آئی دوسرا جو ہوا ہے اس کے بارے میں رویو دیں گے اور ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جناب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ اچھے اچھے رویو جو ہے ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں ہمارے دوستو اس کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو جناب آج کا جو رویو ہے وہ پاکستان کے کپتان بابرازم نے ٹاس جیتا اور پھر سے بیٹنگ کو ترجی نہیں دی بلکہ فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ پاکستان چیز کے سلسلے میں شروع سے ہی پریشان حال رہتی ہے اور چیز کے بارے میں اگر دکھا جائے تو جناب سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ سری لنکا کا رہا ہے کہ چیز میں بہت اچھی ہے لیکن ایک بار جو تاریخ رقم کی وہ تھی جناب آسٹریلیا ورسز سوٹ افریقہ اور سوٹ افریقہ نے جب آسٹریلیا نے چار سو پلاس اوڈی آئی میں سکور کر دیا تو اس کے بعد سوٹ افریقہ کی جو ٹیم تھی اس نے ٹارگٹ کیا اس کو کہ ہم نے صرف دو اوور کلنے ہیں دو کے بعد دوسرے بندے کو ٹائم دینا ہے ایسا ہی انہوں نے کیا اور کرتے کرتے چار سو پلاس کا سکور جو ہے وہ چیز کر لیا اور آج پاکستان نے بھی اسی تاریخ کو دھو رایا اور تین سو چھتی سکور جب نیو جی لینڈ نے بورڈ کے اوپر سکور سجا دیا پہاڑ جیسا سکور اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو پاکستان کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ پاکستان نے وہی تاریخ دو رائی جو کہ اسٹریلیا ورسز سوٹ افریقہ والی تھی اور ایک بار میادات کی صورت میں ہمیں فخر زمان ملا اور میادات نے جب ایک چھکا مارا اور چتن شرمہ درمیان پچھ میں گر گیا یہ اس وقت کی بات ہے جب میادات نے آخری بول کے اوپر چھکا مار دیا کہ چوکا بھی لگ گیا تو پاکستان جیت نہیں سکتا لیکن یہی سارا کچھ فخر زمان نے ایک سو اسی ناڈ اوٹ کر کے دنیا کرکڑ میں اپنا نام رقم کیا اور یہ جناب علیمڈار ہے جس کا پہلا ڈسین بھی اس میچ میں غلط ثابت ہوا یہ وہ جناب تماشائی جو کہ انجوائی کرتے ہوئے فخر زمان کی بیٹنگ کو یہ جب جیت جاتے ہیں تو مرد مومن مرد حق یہ کیا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اے مولا ہمیں تو فیک ڈے آپ نے ہمیں فتح نصیب کی یہ وہ رزوان ہے جناب جو وکٹ کی پر ہی نہیں بلکہ بہترین بیٹس مین ٹی ٹونڈی اور اوڈی آئی میں اس نے اپنا آپ کو منوایا جو ایک طرف تو اینڈ سنبھالا گوا تھا فخر زمان نے ایک سو اسی ناڈ اوٹ تو دوسری طرف سپورٹ کرنے کے لیے رزوان تھا اور باب رازم جیسے بندے جو اس کے شانہ بشانہ کھڑے تھے تو یہ ہے جناب فخر زمان اور فخر زمان ایک سو اسی رن بنا کر ناڈ اوٹ آپ کے سامنے اور تین سو سنتی کا سکور جب بنا لیا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ٹیم پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی تو جناب اگر یہاں پہ کرکٹ کا ذکر ہو اور انڈیا کا جو آل راؤنڈر ہے کپل لیوز کا نام نہ لیا جائے یہ بھی یہ کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہوا کرتی ہے تو کپل لیوز ایک وہ سپو تھا انڈیا کا جس نے ایز ای آل راؤنڈر اپنے آپ کو منمائا لیکن اس کا بھی کہنا یہ تھا کہ پاکستان کا آخری بیٹس مین بھی اگر کریز کے اوپر موجود ہے تو مجھے وہ میاد داد نزل آتا ہے شائع کی نے کرکٹ انجائے کرتے ہوئے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے یہ ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دی ہے تین سو چھتی کا ٹارگٹ چیز کرنا آج تک نہیں ہوا تو پاکستان نے جناب اس سے پہلا جو میچ ہوا اس میں جو تاریخ رقم کی وہ تھی کہ پانچ سو اوڈی آئی پاکستان جو ہے وہ جیت چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب